بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تھا یا دعویٰ دائر کر دیا تھا لندن میں تو وہاں پر ان کو پھر اے آر وی کو معافی مانگنی پڑی تھی لیکن انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اب یہ نیا ایک نکشاف کیا ہے بیسے تو یہ خبریں پہلے بھی بڑی چل رہی تھی کہ جی کہ کوئی نہ کوئی اور ویڈیو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اطراف کیا ہے کہ جی ویڈیو ہے اس ویڈیو کی نویت بھی انہوں نے بتا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اگر میرے مجھے براہ مطلب زیادہ رو لیا گیا تو میں ویڈیو لیک کر دوں گا ویڈیو کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ویڈیو میں عرشد ملک صاحب کی جاتی عمرہ میں جو مرہوم جج ہیں عرشد ملک صاحب انہوں نے ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب ان کے خیال میں یا ان کے دعوے کے مطابق وہ عرشد ملک صاحب سے ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ پھر بھی انہوں نے کہتے ہیں ہمارے کہنے پہ مل لیے ان سے تو عرشد ملک صاحب نے ان کو بتایا کہ جی کہ میں بڑا مجبور تھا اور مجھے اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ساکر بن سار صاحب وہ بلا کے مجھے پریشرائز کرتے تھے کہ جناب کے ہم حالت جنگ میں ہیں تو تم نواز شریف کو سزا دو تو میں ان سے یعنی میاں صاحب کو بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اس ویڈیو میں کہ جی کہ میں تو میاں صاحب کو یعنی کہہ رہا تھا کہ جی کہ میاں صاحب میں نے تو ان کو کہا کہ سرکار کے نواز شریف کے خلاف تو کوئی ایویڈنسی نہیں ہے جو الزام آتا ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوئے ہوئے تو میں کس طرح سزا دے دوں ایک بے گناہ آدمی کو میں نے سزا دے تو دی اب وہ سزا انہوں نے کیوں دی وہ اس کے پیچھے جو کہانی تھی وہ ویڈیو وہ سامنے ہے وہ اس کی بھی میں نے پوری آپ کو کہانی سنائی ہوئی ہے کہ اس ویڈیو کا پھر اگزیمن بھی ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں اور اس وقت کے جو اعلیٰ عودے داران تھے جو اس پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ میں شداد اکبر صاحب کے ساتھ مجود تھے ایون فروہ نصیم صاحب کے ساتھ مجود تھے تو وہ وہاں پر وزیراعی آدم صاحب جو تھے وہ چالیس منٹ کی طویل ویڈیو ایک ایک ایکٹیوٹی جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ایک غیر اخلاقی ایکٹیوٹی تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو سوال تھا چالی منٹ کی مطلب چالی منٹ دی ویڈیو اس کے اوپر زیادہ وہ ان کا جو ایمفسس تھا وہ تھا برحال تو اس ویڈیو کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بلیک میل ہوئے تو ساکم سار صاحب جو ہے وہ مطلب کہلیں کہ پریشرائز انہوں نے کیا اب یہ جب ویڈیو سامنے آئے گی تب آئے گی تب پتہ نہیں اس کا وہ اگزیمن وہ ہو کیا کہتے ہیں جی فرانزک رپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی فرانزک ٹیسٹ جو لیبارٹری کے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جب آئے گی تب آئے گی تب کی باتیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو محبت یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت تھی ساکم سار صاحب کے ساتھ یا ساکم سار صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت تھی اس کی کہانیاں ویسے ہی سامنے آ چکی ہیں کہ ان کی پوری کی پوری فیملی جو تھی وہ پی ٹی آئی لور تھی یا عمران خان صاحب کی حمایت میں تھی اور ایک صاحب ہیں پاکستان کے بڑے وکیل ہیں وہ ان کے جب گھر گئے تو وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کا ویٹ کر رہے تھے اب یہ کوٹن کوٹ ہے درو برگردن راوی کہ وہ وکیل صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی کہ تجھے میں کوئی غلط فیصلے کر رہی ہے وہ اپنے بچوں پر وہ ڈان ڈپٹ کر رہے تھے شاید ان کو کوئی بوجھ کوئی ضمیر کوئی شاید کوئی ہو سکتا کوئی انگڑائی انگڑائی لی ہو تو اس طرح کی باتیں بھی وہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کی فیملی کے پھر وہ جس طرح فنکشن ہوتے تھے بطور چیز جاتے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ باہر ان کو مطلب انیل مسارت صاحب اس طرح کر کے جو نام ہے وہ ان کی ہوسٹ بھی ہوتے تھے اور وہ ان کو سہریں بھی کراتے تھے کھانے بھی کھلاتے تھے تو ایک تعلق تو تھا اور دوسرا کے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ان کی مخاسمت تھی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جسس اجاز احمد چوہی صاحب جو لاہورہ آئی کورٹ کے چیف جسس رہے ہیں سپریم کورٹ کے وہ جج رہے ہیں انہوں نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہوا ہے اس میں انہوں نے کھل کھلا کے باتیں کی ہوئی ہیں اور جو مخاسمت تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے بتائی حالانہ کہ یہ نواز شریف صاحب نے ان کے والد نواز شریف صاحب کے کہتے ہیں لیگل ایڈوائزر ہوتے تھے یہ کہا جاتا ہے اور میاں نصار صاحب غالباً ان کا نام ہے تو یہ بھی ان کے وکیل بھی رہے اور انہوں نے ان کو اپنا لاس ایکٹری بھی بنایا ہوا تھا فیڈرل لاس ایکٹری اور وہ اس دور کی بھی بڑی قانیاں سناتے ہیں وہ اپنی زبان نہیں سناتے ہیں کہ میں بڑا پرائٹ لاس ایکٹری تھا میں میاں صاحب کی بات نہیں مانتا تھا یہ ہے وہ ہے تو ایک یہ بھی پرسنیلٹیز میں ہوتا ہے کہ جس پرسنیلٹی کے نیچے آپ نے کام کیا ہو جس اس کی شخصیت سے بہت مروب ہوں لیکن وہ ٹائم لگے تھے پھر کہ انہوں نے وہ کسران کڑی دیا نے اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ مطلب وہ نیچاندیش نہیں تو کسے نفیض نہیں پایا وہ والی باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ وہ کم ظرف پہ بھی احسان کرو تو وہ دے کے کرو اس کے شرط سے بچھو اس طرح کی کہا ہافتے پاکستان ہیں ہمارے معاشرے میں وہ معروف ہیں تو ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن جو جسٹس جازمہ چوئی صاحب نے وجہ بتائی وہ یہ بتائی اور وہ صرف ساکر منصار صاحب کی نہیں بتائی وہ انہوں نے آصف شہید خوصہ صاحب کی بھی بتائی اور وہ یہ بتائی تھی کہ یہ چونکہ جج ایلیویٹ ہوئے تھے نوازشیر صاحب کے دور میں اور وہ وزیراعظم تھے اور صدر تھے رفیق طارد صاحب رفیق طارد صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ لاہورہ ایک اٹھ کے چیف جسٹس بھی رہے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری سے تھے ان کا وہ سارا کیریئر جو تھا تو وہ ججوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے تو وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بطور اڈھاک جج ایک سال کی ہوتی ہے تو جو وہ پھر وہ پتہ نہیں کیوں اس کے بھی کئی باتیں ہیں کہ جی کہ وہ جج کیا جاتا ہے کہ یہ جج بطور جج ٹھیک کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو کچھا جاج ہوتا ہے پھر اس کو مستقل کیا جاتا ہے تو ان کو مستقل نہیں کیا گیا بلکہ ان کا وہ پیریڈ جو تھا وہ اڈھاک ازم کا وہ اس میں غالباً مزید توسیع کر دی گئی تھی ایک سال کی اس کا ان کو بڑا رنج تھا نوازشیر صاحب یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ والا کام وہ کہتے تھے کہ مستقل کریں ان کو ٹھیک ہے اپنے بندے نے تو رفیق طارد صاحب آڑے آگے تھے اس کے تو رفیق طارد صاحب نے میاں صاحب کو سمجھایا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ رفیق طارد صاحب اگر کہہ جاتے ہیں کہ نہیں انہوں فارق کرو یار تو شاید نوازشیر صاحب کی جان بچ جاتی پرنے ایک سال کے لیے ورنہ تو وہ میرا خیال ہے تیار ہی نہیں ہوں گے کہ ان کو بطور جاج انڈکٹ رہنا چاہیے پاکستان اور مستقل جاج کے طور پر تو مطلب نوازشیر صاحب کہتے ہیں کہ خود جا کے ملے تھے جاز احمد چوئی صاحب کے بقول تو مطلب وہ ان کو بسیکلی جو رنج تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایف ای آر میں لکھا ہوتا ہے کہ ملزم کو رنج تھا کہ اس نے کتنے سال پہلے یہ والا کام کیا تھا تو نوازشیر صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ نوازشیر صاحب نے ان کو تھوڑا سا زلیل کیا ایک سال لٹکا کے تو یہ جو جج ہوتے ہیں جو اڈھاک جو کچھے جج ہوں مطلب چھے لگے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ان میں سے جو چار جو ہیں وہ مستقل کر لیے گئے لیکن دو کو ان نے کہا کہ نہیں وہ آپ مستقل نہیں ہو گئے ابھی آپ کو ایک سال اور مزید کچھا جج رہنا پڑے گا تو وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں اپنی کہ یار کہ ہمیں کیا خامی تھی مطلب ہماری کیوں اتنی بیستی ہوئی تو اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں تو وہ اس اپنی بیستی کا ذمہ دار نوازشیر صاحب کو سمجھتے رہے اور پھر این ٹائم کے اوپر انہوں نے بدلہ لے لیا اپنا اب میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ اطلاع بتاؤں کہ یہ بڑی بات مشہور ہوئی ہے وہ سوری یہ جو پنامہ کیس میں وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی اور جی آئی ٹی میں حاضر سروس وزیراعظم حاضر سروس تو خیر نہیں کہنا چاہیے لیکن برحال جو وزیراعظم ہے ملکہ اس کو چیف ایگزیکٹیو ہے ملکہ اور اس کو ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے کہ سارے اس کے مطاعتی ہیں انتظامی طور کے اوپر ان کے سامنے وہ پیش ہو رہا جا کے اب وہ کمیٹی کی جو تشکیل تھی وہ جوڈیشنی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ واتس ایپ میسیجنگ ہوتی تھی تب خبر آگی تھی کہ جی کہ وہ واتس ایپ کے ذریعے پیغام گئے تھے اور وہ جی ایٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں آئی ایس ای کے بھی لوگ تھے اور واجہ زیاد صاحب اس کے سربراہ تھے اور واجہ زیاد صاحب کا بھی ایک بیگ راؤنڈ تھا اور نواز شیف صاحب کو پتا تھا اور ان کو ظاہر ہے کہ جو بیورکریسی ہوتی ہے وہ ان کو فیڈ بیک کر رہی ہوتی ہے کہ کون صاحب صاحب کان سے لیا جا رہا ہے تو یہ بڑی وہ یعنی ان کو پریشانی لاکھ کوئی پرائم میسٹر ہوس کو کہ یار کہ کڑیا چکرے کتھوں آ رہے ہیں کون ڈلوارہ ہیں نام ان کے اور پھر وہ فیسرز دوسرے بھی جو تھے ساس اداروں کے وہ بھی تو اس کے اور کہنے والے کہتے ہیں واجہ زیاد صاحب کو تو پھر وہ نیچے سے لیڈ کیا جا رہا تھا واجہ زیاد صاحب کی اپنی محبتیں تھی نواز شریف صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کے حق میں تو عام تاثر یہ تھا کہ نہیں یہ جو ہے چیف جسد صاحب پاکستان یہ وہ نام ڈلوارے ہیں تو وزیراعظم صاحب اور جب یہ نام سامنے آئے اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ ویٹس اپ کے ذریعے ڈالے گئے ہیں تو کہیں ساکب نصار لو کی ہو گیا ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئے حالانکہ جب ساکب نصار صاحب برحال چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں تو بعض لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ جی کہ عاصف سعید خوصہ آگئے ہیں تو بس خیر ہو گئی عشبہ شیخ صاحب نے کہا تھا پائن خیر ہو گئی تو کسی نے ان کو پھر بتایا ایک جج نے کہ اے تو انہوں جی تو مارے گا تو انہوں پانے ہی نہیں لبنا ہوتے جا کے تو برحال وہ پتا کروایا گیا تو جب پتا کروایا گیا یعنی کہ وزیراعظم آفس کی طرف سے کہ یہ نام کان سے پڑھ رہے ہیں کیا ساکب نصار کر رہے ہیں تو جو اس وقت کے ریجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے وہ ڈیپورٹیشن کے اوپر تھے بیوروکریٹ تھے انہوں نے ایک منٹ میں بتا دیا کہ جناب کے جس دن کی پنامہ والا کیس کی ہیرنگ شروع ہوئی تھی اسی دن ساکب نصار صاحب نے مجھے بلا کے کہہ دیا تھا چیزرز پاکستان نے کہ اس سے مطلق پنامہ کیس سے مطلق جتنے فیصلے ہونے ہیں اور جو کچھ کہا جائے گا وہ جو بھی آرڈر ہوگا وہ آرڈر جاری کریں گے آصف سعید خوصہ صاحب اور آپ نے وہ جو کہیں وہ کر دینا تو کہتے ہیں جی میں تو وہ جو کہتے ہیں آصف سعید خوصہ صاحب یہ انہی کی ڈیریکشن ہے کہ فلان کو رکھو فلان کو نکالو فلان کو ڈالو اور میں ہی یہ سورتکاری فرام کر رہا ہوں بطور ریجسٹرار تو اس کے پیچھے ساکب نصار صاحب کی کا کردار صرف اتن ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تو ایڈی گل سنن نہیں ہے تو آصف سعید خوصہ صاحب کی بھی جو محبتیں ہیں یا نفرتیں ہیں شریف برادران کے خلاف وہ اس کی وجہ جو ہے وہ شباز شریف صاحب بھی بتایا جاتے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں اس پر اب کیا تفسرہ کروں کہ وہ میں کوئی کوئی اچھی یادیں نہیں تھی خواجہ کہہ رہا ہوں جی آصف سعید خوصہ صاحب کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا شباز شریف صاحب کے معاملات کے حوالے سے تو جو کہلیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا یا اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن پاکستانی قوم کا مزاج اس طرح کا ہے ہمارے پولیٹیشنوں کا ہو قوم کا ہو کہ ہم جب طاقتور لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت نہیں بولتے نہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں نہ وہ جن کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ میں اور آپ وہ بھی نہیں بول رہے ہوتے ہم صرف چپ کر کے تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ظالم کا مظلوم کا سب کا اور ہم خموش تماشاں ہی ہوتے ہیں اور این اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب بھی کچھ نہ کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اسی طرح کا جو ہم ابھی یہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر میں بھی میں بھی اندر بھی اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں آج تو آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا لیکن جب وقت گزر جائے گا کردار تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جائیں گے پھر میں دسانگا فلان ترینوں نومبر میں یہ کچھ ہوا تھا پہن تو یہ ہو رہا تھا تو یہ ہمارا قومی مزاج ہے اور جب تک اس طرح کے مزاج قائم رہیں گے یہ ظلم ہوتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ موسیقی